موسیقی اسلام علیکم ویلز شہر قائد سے آپ سے مقاطب ہیں مقالمے کی نشست ہے جو ہم آؤٹڈور کر رہے ہیں میرے ساتھ تشریف فرما ہے جاوے جببار صاحب اور ہماری یوت جو ابحام موجود ہے قائد کی چیچنگ کے حوالے سے یا جو سیلیکٹیو استعمال ہوا قائد کی چیچنگز کا یا جو قائد کی بہت ساری باتیں ہم نے حدف کر دی اور اب وہ سرفس ہو رہی ہیں اور ہمارا یوت اس کے حوالے سے سوال اٹھا رہا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جاوے جببار صاحب کی کیونکہ بہت ریڈنگز ہیں اس کے اوپر تو ہمیں بہت ساری انٹریسٹنگ باتیں بھی بتائیں گے قائد کی پرسنل زندگی کے حوالے سے بھی قائد کے حوالے سے کیا کہا جاتا ہے قائد عظم کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسا شخص تھا جس نے نہ صرف یہ کہ نقشہ بدلا سب کانٹیننٹ کا رخ بدلا تاریخ کا بلکہ ایک نیشن سٹیٹ ایک قومی ریاست کی تشکیل بھی کی اور دنیا میں بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ تینوں کام کر پائیں جاوے جببار صاحب نے ایک آرٹکل لکھا ہے جہاں وہ اس پورے ڈسکورس کو آگے لے گئے ہیں جو تین اور چیزیں انہوں نے کی ہیں اس حوالے سے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور میں یہ بھی آپ کے گوش گزار کر دوں کہ یہ ہماری پہلی نشست ہے قائد عظم کے حوالے سے اور ہماری اگلی نشست بھی اسی حوالے سے ہوگی جہاں ہم قائد اور آج کے پاکستان کے بارے میں بات کریں گے دونوں نشست میں مجھے موید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے میں شروع کروں گی اسے ایک بہت فیمس جملے کی جو آپ نے بہت دفعہ قائد کے حوالے سے سنا ہوگا جو ایک کتاب میں لکھا گیا ایک پورنڈر نے قائد عظم کے بارے میں لکھا بلفٹ اور انہوں نے کہا کہ بہت کم لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں تاریخ کا رخ تبدیل کرے اس سے بھی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ تبدیل کرے لیکن بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک قومی ریاستت کی تشکیل کا عمل میں ان کی حصتے داری ہو یا اس کو عمل میں انہوں نے کام کیا ہو قائد عظم نے یہ تینوں چیزیں کی ابھی جاوید جبار صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جس میں انہوں نے ان تین چیزوں میں تین اور ایڈیشنز کی وہ تین ایڈیشنز کیا ہیں جاوید جبار صاحب بات اس سے شروع کرتے ہیں اور پھر آگے لے جائیں گے شکریہ ڈاکٹر حمر بخائی اور سلام ساری ناظرین کو اور خوش آمدید نوجوانوں کو تین جو اضافی میں سمجھتا ہوں خوبییں محمد علی جنہ صاحب کی تھیں کہ یک وقت انہوں نے تین بلکل مختلف قسم کے ایڈورسریز جو ان کی سخت مخالفت کر رہے تھے ان کو بھی شکست دی پاکستان کو ممکن بنانے میں وہ تین کون تھے برطانیہ برطانیہ جس کے خوفیہ حکومتی دستاویزوں میں ان کو کہا جاتا تھا بیس سال قبل کہ محمد علی جنہ ایک انتہا پسند ایڈیٹیٹر ہے اس پر بڑی سخت نظر رکھنی چاہیے ٹوینٹی ارلیا ان کی مخالفت تھی کہ پاکستان نہ بنے دوسری مخالفت کانگریس پارٹی کانگریس پارٹی تو چاہتی نہیں تھی کہ پاکستان ممکن ہو ان کو بھی شکست دی اور تیسری اور شاید سب سے مایوس کن کہ دوسری مسلمان جماعتیں اس وقت کی کئی بڑے متحد ہو کر انہوں نے قائد آزم کے پاکستان کے تصور کی مخالفت چاہے یونینس پارٹی پنجاب میں چاہے مذہبی سیاسی جماعتیں اور تنظیمیں جو نورڈن انڈیا کی تھی یک وقت برطانیہ کانگریس پارٹی اینڈ اپنے مسلمان ان سب کو اوورکم کر کر یہ تحفہ یہ موجزہ پاکستان کا انہوں نے اور اس کے باوجود ایسی فالوئنگ کے جو لوگ قائد آزم کی بات سمجھتے بھی نہیں تھے صرف ان کو دیکھنے کے لیے جلسے میں آتے تھے اور خاموش کھڑے رہتے تھے لوگ کہتے ہیں کہ بہت بڑے جلسے ہوتے تھے اور پنڈ راپ سائلنس ہوتا تھا اور بات اس جملے سے شروع کریں گے جو جملہ میرے لیے انتہائی تقویت کا باعث ہے نو پاور ان دا ورلڈ کین انڈو پاکستان ماشاءاللہ جی جی بہت خوب اور باوجود اس کے ڈاکٹر بقائی باوجود اس کے کہ اکھتر میں مشرقی پاکستان ہم سے الہدہ ہوا بعض لوگوں کا یہ غلط تصور بنتا ہے کہ جی وہاں تو شکست کھالی جناس صاحب کے تصور نے نہیں کیونکہ دو قومی کا جو نظریہ انہوں نے پیش کیا وہ بلکہ زیادہ مضبوط ہو گیا بنگلہ دیش کے بننے کے بعد کیونکہ بنگلہ دیش بہت فخر کرتا ہے کہ بھاری اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہے بنگلہ دیش نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں مغربی بنگول کا حصہ بنا دیں یا واپس ہم ہندوستان میں چلے جاتے ہیں وہ مسلمان قومی شناخت کو انہوں نے جاری رکھا ہے اور دو قومی تھیوری جو جناس صاحب نے فائنلی امپلیمنٹ کی جو سر سید کے ساتھ شروع ہوئی چودری رحمت علی کئی اور لیڈرز نے کانٹریبیوٹ کیا انہوں نے ممکن بنایا تو ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ کتنا بہترین اور انوکھا یہ توفہ ہمیں ملا ہے پاکستان کا اور ہمیں ناشکر نہیں ہونا چاہیے اتنے لوگ بعض دفعہ مایوس ہو جاتے ہیں موجودہ مسائل کی وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ بننا نہیں چاہیے تھا خدا نہ خاص تھا جبار صاحب آپ بجہ کہہ رہے ہیں نیشن سٹیٹ کی تو انہوں نے تشکیل بلکل کی اور آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا آج بہت لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا ہم واقعی نیشن ہیں یا ہم ایک ہرڈ ہیں اور اس بات کا جواب ہماری یوت کو دینا چاہیے تو اب ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں اور اب یہ پروگرام آپ کا ہے آپ جو سوال کریں گے میں اور جے جے کوشش کریں گے کہ ہم جواب دیں دو باتیں اور کہنا چاہتی ہوں کیونکہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم نے جنا کو بہت سیلیکٹیبلی استعمال کیا ہے پہلی بات یہ کہ جنا کہتے تھے کہ کوئی قوم ترقی ہی نہیں کر سکتی اگر آپ برابر کی حصت داری عورتوں کو نہیں دیں گے کون سوال کرنا چاہ رہے ہیں آہد آپ کرنا چاہ رہے ہیں چلیئے جب میں دیکھتا ہوں کہ ایس یوت ایس پارڈ آف یوت میں دیکھتا ہوں کہ اور میں سوچتا ہوں کہ قائد اعظم کی ایڈیولوجی اگزیکلی کیا تھی انہوں نے پاکستان کیوں بنایا کیونکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ سب سیگمنٹس اپنے مطابق ان کی آئیڈیولوجی کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سو was this a conservative state کیا اس کا مقصد بنانے کا تھا کہ اس کو آپ liberal یا secular state تھا ایک اور سوال جو میں اس کے ساتھ پیر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کچھ religious یا کچھ polarized viewpoints exist کرتے ہیں رگارڈنگ قائدی آزم اور وہ viewpoints ہمیں ان کی پرسنیلٹی کو اور ان کے کام کو critically analyze کرنے سے بالکل روک دیتا ہے so and so کہ وہ ان کی efforts اور services کو completely ڈسرگاٹ کرتے ہیں i am sure کہ ان کو اپنے ٹائم پہ بھی اس طرح کی opposition کا سامنا کرنا پڑا ہوگا primarily due to on religious grounds so how did he go about those elements while while he was on a mission to create پاکستان پہلے سوال کا میں کوشش کرتا ہوں دوسرا سوال آپ final کیجئے گا دیکھئے ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ideology نظریات تصور بہت ہی simple تھا شروع شروع انہوں نے سفر ہندو مسلمان کے سفیر بن کر ان کی تعریف کی گئی کہ he is the ambassador of ہندو مسلم unity لکھنو پیکٹ سے انہوں نے پوری کوشش کی کہ متحد رہیں اور ایک بھاری ہندو اکثریت کے ساتھ مسلمانوں کے حقوق وہ حاصل کریں جائز طور پر لیکن جب وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ کانگریس پارٹی کہتی تو ہے کہ وہ سیکیولر ہے لیکن اصل میں یہ ہندو اکثریت کی جماعت بن چکی ہے تو ناغذیر انہوں نے محسوس کیا اپنے آپ کو کہ جو سلسلہ سر سید احمد خان کے ساتھ شروع ہوا تھا کہ مسلمان اور ہندو بے شک ساتھ رہے ہوں صدیوں سے لیکن وہ دو الگ قومیں ہیں اور میجورٹی اکثریت کے موجودگی میں مسلمانوں کے حقوق اور ان کے قدروں کا تحفظ ناممکن ہے تو ان کا نظریہ سمپل تھا کہ ہمیں ایک ایسی ریاست چاہیے جہاں ہم مسلمان ہوتے ہوئے ایک انتہا پسند تنگ نظر مذہب کو ایک اپنے ہی انداز میں انٹرپریٹ کرنے والا ملک نہیں بنانا ہے بلکہ اسلام کے جو روشن خیال اصول ہیں وہ قدریں ہیں ان کو اجاگر کرنا ہے آخری بات میں یہ کہوں گا بعض دفعہ لوگ ان کی باتوں میں تضاد دھوننے کی کوشش کرتے ہیں مثلا گیارہ اگست کی تقریر جہاں پر انہوں نے سارے مذہب الدین کو کہا کہ آج سے مذہب بنیاد نہیں ہوگا آپ کی شہریت کو پیچاننے کے لئے سب آپ سب شہری ہیں یقصہ ہیں بعد میں انہوں نے کہیں اور پر کہا کہ اسلام کے اصولوں پر یہ ریاست چلائی جائے گی تو ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے اگر آپ سورہ البقرہ کو لے لیں اللہ تعالی قرآن شریف کے ذریعے کہتے ہیں کہ دیگر مذاہب سے آپ کا تعلق کیوں نہ ہو اگر آپ کے عامال درست ہوں اور یوم آخریت احتساب کیلئے آپ تیار ہوں آپ سب برابر ہیں یقصہ ہیں تو وہ قائد عظم کا میسج ہمیشہ تسلسل کے ساتھ ایک ہی رہا لیکن میں یہ بھی ضرور کہوں گی جو رشتہ تھا مذہب اور ریاست کے بیچ میں وہاں بلکل ان کے خیالات واضح تھے اور مذہبی رواداری جو تھا وہ حصہ تھا اس پاکستان کا جو انہوں نے انویجن کیا تھا اور اسی لیے انہوں نے ایک ایسی قومیت سے الہدگی چاہیتی جو وہاں کھڑیے جہاں میں آج نظر آتی لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم بھی وہی سے واپس آئے ہیں اور کچھ جو ایکسٹریمیس تینڈنسیز ہیں وہ ہمارے بھی ہیں کیونکہ آج ہم پچیس دسمبر کے حوالے سے بات کریں پچیس دسمبر کرسیمس کے خیال بھی ہوتا ہے اور ہمارے مسیح برادر بھی ہیں مسلمان انہوں کے ہر فقے کے لیے جگہ تھی اور ہندو وں بڑے عدب کے ساتھ مجھے کوئی خلا نہیں نظر آتا ان کے جو پبلک ویلیوز تھے اور ان کی جو ذاتی زندگی تھی اس میں مجھے تضاد نہیں نظر آتا ایک سیپٹ ایک دفعہ جب انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی ایک پارسی سے منظور کرنے میں انکار کیا اس میں تضاد ضرور تھا لیکن اس میں کوئی چھپانے کی کوشش نہیں کی اگر انہوں نے اس کی مخالفت کی ذاتی بنیاد پر ایک والد ہونے کے ناتے تو انہوں نے کھلم کھلا کہا کوئی راز رکھا نہیں اور جہاں تک رہی دوسری بات قدروں کی ایمانداری کی احتساب کے لیے ہمیشہ تیار صاف شفاف انداز میں ٹیکس ادا کرنا یہ نہیں کرنا کہ لائر کی فی اگر سو روپے ہے تو دکھانا اس کو پچاس روپے یا پچیس روپے یا کوئی رسیدی نہیں دینا ہمیشہ انہوں نے اپنے ہر مالیاتی پہلو کو کھلے عام رکھا ریپبلک ریکارڈ کا حصہ تھا اور بعض دفعہ وہ احتراز کرتے تھے کہ چائے اور دیگر چیزیں سرٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے اپنے گھر سے بنا کر لائے چائے بلکہ جاوی جبار صاحب ریکارڈ کہ کھانے پہ مط بلائیے ہم متحمل نہیں ہو سکتے کھانا کھلانے کے لیے چائے پہ بلائیے میٹنگ چائے رفج کہتے ہیں قائد آزم تو ہم یہ ایڈمیٹ کرتے ہیں کہ ہی ایڈیٹیس لیڈر لیکن جب ہم ان کی ٹیچنگ کی طرف آتے ہیں تو کیوں ہم ایک گریٹ لیڈر کی کچھ ٹیچنگ کو آوائیڈ کر دیتے ہیں یا ہم نے ان کی ٹیچنگ جو لیٹر آن جب ریاست حاصل کر لی اس کے بعد جو انہوں نے جو بیانات دی جو ایڈریس کی ہے ہم نے اس نظر انداس کیا لیکن جو تقریروں کے اندر جو ورلی ایک مسٹر جنہ کی علا جو والوالا انگی جی اور ایک ڈیک ورم ہوتا ہے جلسے کا ہم نے اس سیمپورٹنس دی لیکن جب ایک ریاست حاصل کرنے کے بعد ایک سٹیٹسمن کی شیپ میں ہم نے دیکھا تو ہم نے اس سٹیٹمنٹ انہیں ایکسپٹ کیوں نہیں کیا یا پروفین نہیں کیا ان کی پرسنالیٹی ایک وجہ تو یہی ہوئی کہ میرے خیال ہے وقت انہیں بہت کم ملا اور پھر وہ بہت علیل بھی تھے لیکن میرے خیال ہے اس کے باوجود فیو سٹیڈی قائد تقریباً ہر سٹیٹ کرافٹ کے حوالے سے آپ کو ان کی بہت اچھی گائیڈنس ملے گی انہوں نے انہیں انسٹیوشنل حدود کے بھی بارے میں بات کی خواتین کے حوالے سے بات کی مذہب اور ریاست کے رشتے کے مطلب جو مسائل اس وقت پاکستان کو درپیش ہیں میرے خیال ان تمام مسائل کے حوالے سے اگر ہم آج بھی قائد پہ تحقیق کریں تو ہمیں جواب مل جائیں گے اور شاید میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ انڈیجنس تحقیق قائد تحقیق 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 پاکستان تحقیق 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 میرا سوال قائد عظم کی لیڈرشپ لیڈرشپ لیڈرشن سے ریلیٹی ہے ہم جس طرح سے لکھ باک آنٹو ہز لائف ہم ان کو دیکھتے ہیں جس طرح سے وہ انگلند سے باریسٹرشپ کنید کار کار آئے اپنی واست پولیتی گراند کے ساتھ واست ایکسپیئنس کے ساتھ then he came to the sub continent تو obviously بہت intolerance اور بہت زیادہ خریتیق انہیں فیس کنی پڑی ڈا جس طرح بردی جس طرح جس طرح سبی جاوید جبار صاحب نے مینشن کیا میرا سوال حوال رکھتے ہیں in terms of taking critique from the other political leaders جی بالکل at every turn of his life ان کی زندگی کے کئی distinct حصے ہیں انیشلی وہ آئے بیریسٹر بن کر اور شروع کیا سیاسی پروسیس میں حصہ لینا وہ ایک distinct فیس تھا ہوم رول لیگ ایک تنظیم تھی اس کے وہ رکن بنے Memorandum of 19 ایک بڑی اہم دستاویز تھی جس میں انہوں نے کہا کہ اگر برطانیہ چاہتا ہے کہ ہمارے نوجوان پہلے جنگ عظیم میں حصہ لیں اور برطانیہ کی دفاع کریں تو انہی نوجوانوں کو حق دیں کہ اپنی خود مختاری اور گورننس میں ان کا حصہ ہونا چاہیے وہ ایک دستنگ فیس تھا جہاں وہ تیار تھے برطانیہ کے رول کو ایکسپٹ کرنے کے لیے کچھ مدد تک لیکن ایز ہی بیگین ٹو ورک ویڈ کانگریس اور ہندو مسلم یونیٹی کو انہوں نے قائم کرنے کی کوشش کی تو انہیں نظر آیا کہ یہ حالات وہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں بھی شریک نہیں ہوں گے لندن بلکہ چلے گئے اس انتہا تک بھو گئے کہ برے سغیر کو چھوڑ کر چلے گئے وہاں وہاں انہوں نے جائدات خرید لی لندن میں اور پریکٹس پھر شروع کر دیا لیکن ایک گہری نظر رکھتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے پھر علامہ اقبال نے ان کو اپیل کیا کہ آپ آئیں واپس اور آپ سپریم لیڈرشپ ایکسپٹ کریں تو ایٹ ایوری سٹیج جب وہ واپس آئے اور نائنٹین تھرٹی سیون میں بہت بری شکست ہوئی مسلم لیگ کو تو انہوں نے پوری تنظیم نو کا انتظام مسلم لیگ کو اسی وجہ سے نائنٹین فورٹی سکس میں بہت کامیابی حاصل کی اسی مسلم لیگ نے تو لچک ایک عجیب غریب پہلو تھا جنا صاحب کے کام میں وہ صرف یہ نہیں کرتے تھے کہ ایک ہی رجید پوزیشن پہ وہ اڑ جائیں جہاں ابجکٹیف کنڈیشن بدلتے تھے وہ تیار تھے اپنے میتھوڈالوجی کو چینج کرنے اور اپنے نکات کو چینج کرنے اور پرگمیٹزم کا مظاہرہ بھی کرتے تھے اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ کہ کبھی آواز اونچی نہیں کئی کبھی جیل نہیں گئے کبھی بلین گی نہیں کھیلا جو ان کے ورس اپوننٹ سے وہ بھی ان کے اخلاق کے اور کے سے سہمت تھے ایک اور چھوٹا سا واقعہ آگے بڑھیں گے جب ان کی شاہدی ہوئی تو he was taken to the court کم عمر تھی ان کی وائف تو ان کی مرضی کے بغیر ہوا ہے تو آپ کو بتا ہے کہ انہوں نے قوٹ میں کیا تھا انہوں نے کوٹ میں صرف ایک جمعہ کہتا کہ انہوں نے جنہ کیا 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 انہوں نے کنیز کنیز بھی انہوں نے کنیز بھی اتنی ڈیسنسی سے کرتا ہے کہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں یہ تو سوچ اور فہم سے بھی بہار ہے میرا خیال یہ ہمارا رول موڈل ہے اور شاید ہمیں دیکھنے کی دوبارہ ضرورت ہے اپنے روائیوں پہ نظر ڈالنے کی ضرورت میرا سوال یہ ہے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ورل وائیڈ بھی اور پاکستان میں بھی ایک الٹر نیشنل کی ویو ہے تو ویر ڈیو تنگ کہ قید اعظم کا سٹانس شکریہ جعوید جبار صاحب بہت اچھا جواب دیں گے لیکن جب 1947 کے بعد جو سمجھئے ہنگامہ ہوا اور موومنٹ ہوئی اور اس میں جو قتل عام ہوا جنا اور گاندی دونوں اس کے خلاف تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا تو یہ تو سوچ تھی ہی نہیں جس طرح وہ گراؤنڈ پہ ٹرانسلیٹ ہوئی اور وہ جو قتل و غارت ہوئی جس کی کوئی توقع نہیں تھی وہ اس لیے ہوئی کہ برطانیہ جو گھبرا چکا تھا کہ کیا وہ سنبھالے گا برے صغیر کے معاملات کو سنبھال سکے گا یا نہیں وہ بہت شیک ہو گیا تھا کانفیڈنس میں تو بجائے اس کے کہ جون 1948 تک آزادی کے انتظامات کرتے جو برطانیہ کے وزیر آزم نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو دیا تھا پندرہ مہینے کا وقت یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن غرور کی وجہ سے اور لیک آف کانفیڈنس کی وجہ سے انہوں نے اس کو ایڈوانس کر کر صرف دس ہفتوں میں تھرڈ جون کو مارچ میں آئے اور تھرڈ جون تک انہوں نے انانس کر دیا اور اتنے گھپلے میں بغیر کسی تیاری کے ہنگام سازی کی وجہ سے یہ قتل و غارت اتنے بڑے پیمانے پر ہوئی ضرور آپ ایک کتاب کو دیکھئے گا اسی سٹینلی والپرٹ نے لکھی ہے شیم فل فلائٹ یعنی کہ شرم ناک انداز میں کسی چیز کو چھوڑ کر بھاگنا یہ برطانی حکومت کی ذمہ داری تھی اس بات پہ ہم بریک لیں گے اور یہ بات میں دوبارہ کہنا چاہتی ہوں نہ قائد آزم نہ مہتمہ گاندی یہ چاہتے تھے کہ جو پارٹیشن ہے اس کے بعد اتنی قتل و غارت اتنی جانوں کا زیان ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ گاندی کو اسیسنیٹ بھی کیا گیا ہمارے ساتھ پہ یہ گریک لیں گے اور واپس آئیں گے برادری کو پچیس دسمبر خریسمس کی خوشیان مبارک پوری قوم مسیح برادری کی خوشیوں میں برابر کی شریک ہے حکومت پنجاب مبارک 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 سوال کا ایک اور پہلو تھا کہ یہ بعض لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ دو قوموں کا تصور ہے وہ اس پر مبنی ہے کہ مسلمان نفرت کرتے ہیں ہندووں سے خدا نہ خاصتہ یہ انصر اس میں موجود تھا ہی نہیں یہ تھا کہ الہدہ قوم ہے الہدہ ہونا کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسرے سے نفرت کریں یا ناپسند کریں صرف تسلیم کریں کہ کچھ ایسے پہلو ہیں دونوں کمیونٹیز کے بارے میں جو ان کو الگ قوم بناتی ہیں تو ہمیشہ قائد آزم نے ایک غیر تشدد پر مبنی رویہ اختیار کیا عجیب بات ہے کہ گاندھی جی کو کہا جاتا ہے نون وائلنس کا ایمبیسیڈر یا سیمبل اصل نون وائلنس آدمی تو محمد علی جنہ تھے جنہ نے کبھی نہیں ایڈوکیٹ کیا وائلنس نہ شدت کسی بھی خسم کی لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ مہاتمہ گاندھی ساہ کا جو اسیسنیشن تھی وہ ایک رس ایس کے کارندے کے ہاتھ رہی جو اس وقت برسر اختدار ہیں میرا جو کوسچن اس سکس کے لیے ہے جس پر پوری قوم فخر محسوس کرتی ہے جس طرح سے ابھی جو دیکھا جائے انٹولرنس بڑھتی جارہی ہے ایک سیمزم بڑھتا جارہا ہے ایک جو واقعہ ہوا سیال کیا سیال کوڈ کا تو جو جنہ کا جو میسے تھا یونٹی فیس اور رسی پلین کا تو ہم کہاں پہ ہم ایک چیز کو لے کر گئے ہیں جو یہ ساری چیزیں ہمیں فیس کرنا پڑ رہی ہے یا وہ ہم کس طریقے سے وہ پرانا پاکستان ہم واپس لے کے آسکتے ہیں یقینا اس وقت جنہ صاحب کی روح کتنی تڑپ رہی ہوگی واقعی میں بعض لوگوں کا رویہ آج کے پاکستان میں بلکل ایک سو اسی ڈگری اپوزٹ ہے اس کا کیا ہمارا رسپونس ہونا چاہیے اس کا جواب ہر پاکستانی کے ہاتھ میں اس کے دل میں اس کے دماغ میں ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے ایسے انتہا پسندی کے سامنے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے اور پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے ریاست ہو یا سیاسی قیادت ہو یا فوجی قیادت ہو ایسی انتہا پسندی کا جواب صرف اور صرف فرم سٹرانگ ایکشن کے اوپر ہوگا ثابت کیا ہے کہ انتہا پسندی کو ہم جواب دے سکتے ہیں چاہے وہ سوات میں ہو چاہے دیگر عدلیہ کے فیصلے ہو جہاں انہوں نے انشور کیا ہے کہ سنٹنس اف ڈیتھ پور سمون ہو ایس کمیٹی مرڈر ان دی نیم آف اسلام وہ انہوں امپلیمنٹ کروایا تو یہ نہیں ہے کہ مکمل طور پر ہم نکمے ہیں یا کمزور ہیں ہم میں وہ ارادہ موجود ہے ہماری ریاست اور سیاسی فورس اس کو چاہیے کہ وہ اختیار اور پائے داری جو جناس صاحب میں تھی وہ اس کا اظہار کریں سب سے اہم بات یہ کہ آپ لوگ ریجیکٹ کریں آپ ساٹھ فیصد پاکستان ہے ساٹھ فیصد دیوت ہے پاکستان کی اگر آپ ایکسٹریمزم کو ریجیکٹ کریں گے کوئی ایکسٹریمزم پاکستان میں لا نہیں سکتا مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کیونکہ کوئی قوم زمین کے بغیر تو بن نہیں سکتی آپ کے پاس زمین ہونی چاہیے رخبہ آپ کی پچھلی نسلیں رہتی تھی اس سے قبل کہ اسلام کا پیغام آیا تو ہم اعترام کرتے ہیں ان سب مذاہب کا ان سب دین کا جو پاکستان کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے ہم کیونکہ قائد کی ویجن کی بات کر رہے ہیں تو اس لیے میں ان کی جو 11 آگسٹ کی 1947 کی سپیچ ہے جو کہ بہت ایک پروگریسیو سپیچ ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی کہ کیسے اس کے جو سب سے ریلیونٹ پارٹس تھے وہ مسنگ چلے گئے اور وہ کافی ایک جدو جہد کے بعد وہ انڈیا سے ریکاور کرانی کی کوشش کی گئی لیکن اس کے باوجود انفورچنیٹلی اس میں سے بھی پارٹس مسنگ تھے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کائٹ کا جو وزن تھا اس کو ڈسٹورٹ کرنے کی ایک سازش پاکستان کے بہت ارلی ڈیز میں ہی سٹارٹ ہو گئی تھی سازش تو بہت سٹرونگ ورڈ ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ کچھ ایسے لوگ تھے کچھ ایسی لوبیز تھی جو اپنے مفاد کے لیے اور جو شکل وہ پاکستان کو دینا چاہتی تھی اس کے حصول کے لیے انہوں نے یہ ضرور کیا اچھے بات یہ ہے کہ آج وہ میرے اور آپ کے سامنے آیا ہیں اور ہمارے پاس ابھی بھی وقت ہے ضرور کوٹ ہوتی ہے اور بلکل صحیح کہا ڈاکٹر بقائی اور یہ یاد رہے میں توجہ اپنی ذمہ داری اور ہمارے ملک سے ہٹانے کے لیے یہ نہیں کہہ رہا لیکن آپ غور کریں کہ آج کے ہندوستان میں ایک باقاعدہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے مہاتمہ گاندھی کا درجہ کم کیا جائے اور سردار والا باہی پٹیل اور دیگر اور جو ان کے بانی ہیں رس کے ان کو اُبھارا جائے ان کی یاد میں تو اتنی بڑی بڑی عمارتیں بنائی جا رہی ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مہاتمہ گاندھی نے بیٹرے کیا تو یہ ریوائزنگ ہسٹری یا تاریخ کو ایک نئے نظر سے دیکھ نا ریوائزنگ نہیں جائے جو بڑتا یہ تاریخ کیا ہے بلکل بلکل تو یہ دوسرے ممالک میں بھی بعض دفعہ یہ آتا ہے لیکن ہمیں نہیں حمد ہارنی چاہیے شکر اب سب جانتے ہیں کہ گیارہ آگست کی سپیچ کیا مطن تھا کیا کہا قائد یاد سر اب تک جتنی بھی بحث مباعث ہو رہا ہے اور قائد عظم کے مختلف زندگی کے پہنو کو ڈسکس کر رہے ہیں اس میں اب تک ہم جب قائد عظم کی سپیچ کی بات کرتے ہیں تو ہر سپیچ میں جب وہ نوجوان سے بات کرتے تھے نوجوان سے بات کرتے تھے تو وہ تعلیم پہ کہتے تھے فوکس کرتے تھے اب تک تعلیم کا فیکٹر ہم نے ڈسکس نہیں کیا میں کمپیر کروں گی اس وقت کی ٹائم کو کہ جب وہ کہتے تھے کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے نوجوان کا تعلیم یافتہ ہونے ایک بیک بون کے حصد رکھتا ہے اور اس کو کمپیر کروں گی آج کے کو ویڈ نائنٹین سے آج کی یوث ڈائریکشن لیس ہوئی دی کو ویڈ نائنٹین کا جو ٹائم گزرا ہے تو اس رہے ہے یا جو ریڈی کلائز ہو رہا ہے اس میں ایک پراپر تعلیم کا نہ ہو نہ چیزوں کو نہ سمجھ نہ کہیں وہ تو اس میں نہیں ہے جو ہم آج بلکل قائدی عظم کے پیغام سے یا ان کی اصولوں کی طرف سے ہٹ گئے ہیں بلکل دیکھیں قائدی عظم تو پاکستان کے بننے کے گیارہ مہینے بعد ہم سے جدا ہو گئے جس کے حوالے وہ پاکستان کر گئے انہوں نے پھر کیا کیا اور اس بات میں تو کوئی بھام نہیں ہے کہ تعلیم کے حوالے سے پرائیوریٹی موجود نہیں رہی اور پبلک سیکٹر میں تعلیم اتنی خراب ہو گئی تعلیم ریاست کی پاکستان جیسے ملک میں تعلیم ریاست کی ذمہ داری ہے تو اس بارے میں تو صوبیہ کوئی ابحام ہی نہیں ہے اور یہاں پر ہم لیکھ کر رہے ہیں میرا تو خیال ہے پاکستان میں ایک ہی امرجنسی لگنی چاہیے اور وہ ایڈوکیشن امرجنسی صحیح جہاں اتنا ہمیں نہیں کہنے کے لیے تیار کہ ہمارا مورا نظام نکمہ ہے ایسے نظام میں ابھی بھی ایسے ادارے ہیں جو بڑی میاری تعلیم فراہم کر رہے ہیں یہ لگے گا بڑا عجیب آپ کو لیکن میرے سفر میں دیہی علاقوں میں میں جاتا ہوں بعض جگہوں پر ان کمیٹڈ ہے کہ وہ بہت محبت لگن کے ساتھ اپنے دیہات کے بچوں کو تعلیم دے رہا ہے چاہے وہ پیڑ کے نیچے ہو یا چاہے وہ ٹوٹی بھی عمارت کیوں نہ ہو اور میاری تعلیم بھی فراہم کرنے کی کوشش دیگر اور لوگ کر رہا ہے تو یہ نہیں کہ مکمل طور پہ ہمارے نوجوان ایسے ماحول میں کوویڈ میں کئی نئے انیشیٹیوز انہوں نے لیے ہیں انفرمیشن ٹیکنالوجی لے لیں کتنے انوویٹیو سٹارٹ اپس بنے ہیں یہ سب نوجوانوں نے سوچا پاکستان میں اور کئی آپ کیمپسز میں جائیں می گاڈ ابھی تین ہفتے قبل میں پشاور میں تھا ایک ٹیکنیکل یونیورسٹی سیکاوس کا کونوکیشن غلطی سے انہوں نے مجھے مہمان خضوطی بنا دیا اتنا مجھے دلچسپ لگا کہ کچھ ڈھائی سو گریجویٹس جو آئے ڈگری لینے کے لیے ان میں دو خواتین تھیں ایک بچے کو اپنے گود میں لیے ایسے بچے ہمارے نوجوان ہیں all across the country لیکن جے 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 انڈیویجوال نہیں رسپانس انسٹیوشنل ہونی چاہیے اور ذمہذاری ریاست کی ہے ایک تربت بلوچستان آپ جنگو انسٹیو بلوچستان بلوچستان جنگو انسٹیو رول بلوچستان بلوچستان بہت اصلاحات کی ضرورت ہے اور میں اتفاق کرتا ہوں ڈاکٹر بخائی کے ساتھ کہ اس کو امرجنسی ڈیکلیئر کریں جو کہ وزیراعظم نے پہلے بھی کہا ہے ہونی چاہیے امرجنسی میرا سوال ریلیٹی ہے قائدی آزم کے ایک دیسیجن سے وہ فیصلہ جو انہوں نے ریڈیو پاکستان پر سنایا کہ پاکستان کی سٹیٹ لینگوچ اردو ہوگی دسپیٹ تیجیر بدای بڑا اہم سوال میں اس کا جواب ارز میں یہ کروں گا کہ انہوں نے اس کا جواب یہ بنایا تھا کہ جہاں بنگلا زبان یا بنگولی زبان بہت امدہ زبان ہے عظیم زبان ہے بہت عدب ہے اس میں لیکن وہ زبان بنگول کے باہر نہیں بولی جاتی جبکہ اس کے برعکس اردو حالانکہ مادری زبان آج بھی پاکستان میں نو فیصد لوگ کہتے ہیں کہ اردو ہماری مادری زبان ہے لیکن وہ لنگوہ فرینکہ ہے اور اس وقت بھی 1948 میں جب انہوں نے یہ تخریر کی دھاکہ میں ریڈیو پاکستان پہ نہیں ریڈیو پاکستان نے نشر کیا لیکن وہ دھاکہ میں موجود تھے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اردو کیونکہ بولی جاتی ہے کئی حصوں میں جہاں پر لوگوں کی مادری زبان نہ بھی ہو اسی لیے ایک نئی ریاست کو جوڑنے کے لیے ایک زبان ہونی چاہیے لیکن میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں جیسے ایک بہت عالی بیٹسمن کرکٹ میں دو سو تین سو رن بنانے کے بعد بھی ایک بال کو غلط جج کرتا ہے آخر قائد اعظم بھی انسان تھے انہوں نے اس کی اہمیت کو اس وقت نہیں پہچانا لیکن جاوی جباہ تو مجھے کریکٹ کیجئے گا بنگالی was made a official language بعد میں 1956 کے آئین میں نو سال کے بعد 1956 constitution میں دونوں کو یکسا درجہ دیا گیا لیکن بہت اس سے ڈیمیج بھی ہوا غلط فہمی پھیل گئی کہ یہ مغربی پاکستانی لوگ بنگلہ زبان کو وہ عزت نہیں دیتے جو وہ حق دار ہوتے ہیں جو سکوت دھاکا ہے یا سپریشن آف ایس پاکستان ہے وہاں بہت ساری غلطیاں ہوئیں اس میں ایک شاخص آنا یہ بھی ہے ناظرین ہم ایک بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ویوز ہم بائپ کر رہے ہیں قائد کے حوالے سے پچیس دسمبر کا دن ہے اہم نشست ہے مقالمے کی اور اس کی پہلے حصے کے اختتام پہ ہیں اور جے جے آپ اس کو کنکلوٹ کرنے کا تو خواہش رکھتا ہوں کنکلوڈ میں بڑا لطف آتا ہے لیکن یہ کہانی اتنی مختصر نہیں یہ ایک ساغہ ہے محمد علی جنہ اپسلوڈ ہم نے تو ان کو ایک تصویر بنا دیا ہے نا دیوار پر لٹکا دیا ہے ان کی پورٹریٹ اپنے کرنسی نوٹس پہ وہ تصویر کے طور پر آتے ہیں اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اسے ہم ایک سٹیٹک سٹیریو ٹائپ فگر بنا دیا ہے یہ فادر آف دے نیشن لیکن اس فادر آف دے نیشن میں بہت ملٹپل ڈائمینشنز تھے ان کی کئی کمپلکسٹیز تھیں اس شخصیت میں ان کے ذہن میں ان کے آمال میں اور مبارک ہو ہم نے ایک ہنڈسوم فادر آف دے نیشن کتنی خوشنما شخصیت تھا خوش لباز بھی وہ فائن چزل فیس لیکن ایکٹر ایک زمانے میں ان کی خواہش تھی جب وہ لندن گئے تھے ان کو تھیئٹر بہت پسند تھا اچھا یہ نہیں پتا تھا تو ایک آپشن انہوں نے یہ کنسیلر کیا تھا کہ میں کیوں نہ ڈرامیٹک آرٹ میں چلا جاؤں کچھ دیر کے لیے اداکاری کروں یہ ہے جو ہمارا پہلا حصہ ہے اس کے ہم اختام کی طرف پہنچ رہے ہیں پہلے پروگرام جی پہلا پروگرام اور ہماری امید ہے کہ اگلے پروگرام میں بھی یہ گفتگو جاری رہے گی ناظرین ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ کہ جو گفتگو آپ سن رہے ہیں یہ جاری رہے گی سنڈے کے روز بھی ہمیں جوائن کیجئے مقالمے کی نشت میں یہی سے تاکہ آپ اور ہمارا ساتھ ایک بار پھر ہو بہت بہت شکریہ ہمہ بقائی اور جعوید جبار کو اجازت دیجئے اللہ حافظ